حکیم بن طفیل تائی یہ وہ ملون ہے جس نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا بایاں ہا شہید کیا تھا اور شہادت حضرت عباس علیہ السلام کے بعد ان کا لپاس اتارا تھا سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اسی ملون نے تیر مارا تھا حضرت مقتان نے اس ملون کو کونسی عبرتناک سزا دی جانتے ہیں اس ویڈیو میں مروبن حجاج کے قتل کے بعد چند روز تک قاتلان امام حسین میں سے کوئی گرفتہ نہ ہوا تو جناب مقتان نے اپنے سالاروں کو جمع کیا اور فرمایا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں قاتلان امام حسین میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا اور جب تک ان کو انجام تک نہ پہنچا دوں ہرگز آرام سے نہ بیٹھوں گا یہ سن کر ابو عمرہ کھڑے ہو کر کہنے لگے حضور آپ نے درست فرمایا ہے لیکن بہت سارے قاتلان حسین ایسے ہیں جن کی سرپرستی کوفہ کے بڑے بڑے سردار کر رہے ہیں حضرت اباس علمدار کا قاتل حکیم بن طفیل ملون کی حفاظات عدی بن حاتم کر رہا ہے کیونکہ حکیم اس کا بہنوئی ہے یہ سن کر جناب مقتان نے عبداللہ کامل کو حکم دیا کہ اپنے سا سپاہیوں کو لے کر حکیم بن طفیل ملون کو گرفتار کر کے لاؤ عبداللہ کامل حکم کے مطابق حکیم بن طفیل ملون کے گھر آئے اور اس کو گرفتار کر لیا حکیم کی گنیزوں نے عدی بن حاتم کو اس واقعہ کی اطلاع دی تو وہ فوراں حکیم کے گھر آیا اور عبداللہ کامل سے کہا کہ حکیم کو میرے حوالے کر دو عبداللہ کامل نے کہا امیر کی اجازت کے بغیر اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا عدی بن حاتم نے کہا میں امیر سے تمہاری شکایت کروں گا عبداللہ کامل نے کسی بات پر بھی حکیم ملون کو نہ چھوڑا اگر عدی بن حاتم مایوس ہو کر جناب مختار کے پاس آیا جناب مختار نے اس کی بڑی تعظیم کی عدی بن حاتم نے کہا اے امیر حکیم بن طفیل کو ماف کر دو اور اسے مجھے بخش دو یہ سن کر جناب مختار نے فرمایا افسوس ہے آپ صحابی رسول خدا ہیں اور آپ کو شرم نہیں آتی کہ حکیم بن طفیل ملون نے حضرت ابباس علمتار علیہ السلام کو شہید کیا تھا دوسری طرف عبداللہ کامل نے راستہ میں اپنے ساتھیوں سے کہا عدی بن حاتم کی سفارش سے پہلے ہی اس ملون کو ہم واصل جہنم کر دیتے ہیں لہذا وہ لوگ حکیم بن طفیل کے پاس آئے اور آ کر اس ملون سے کہا اے ملون تو نے حضرت ابباس علیہ السلام کو شہید کیا اور ان کے کپڑے اتارے تھے ہم تیرے کپڑے اتاریں گے اور تو نے امام حسین پر تیر چلایا تھا لہذا ہم تجھے تیروں سے چھلنی کر دیں گے یہ کہہ کر انہوں نے اس ملون کے کپڑے اتار دئیے اور تیروں سے اس کا جسم چھلنی کر دیا اور اس ملون کا سر کاٹ کر حضرت مختار کی خدمت میں لائے جناب مختار نے اس ملون کا کٹا ہوا سر دیکھا تو بہت خوش ہوئے جب عدی بن حاتم نے حکیم کا کٹا ہوا سر دیکھا تو غصے سے اور نامناسب باتیں کرتا ہوا دربار سے باہی نکل آیا خدا کی لانت ہو حکیم بن طفیل پر اور قاتلان امام حسین پر کہ جنہوں نے اہل بیت نبی پر ترہ ترہ کے ظلم ڈائے اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے